موسیقی ناظرین اداب منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے جیکل ڈائری کے ساتھ میں آپ کا محضبان عمران علی بیک شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ وزیر دفاع راجنا سنگھ جمہو کے ایک روزہ دورے پر راجوری اور پنچ کے سرحدی علاقوں کی سیکیورٹی کا لیا جائزہ کہا لوگوں کے دل جیتنا فوجیوں کی ہے ذمہ داری فوج سے کہا غلطیاں نہ کریں وزیر دفاع نے فوجیوں کی بہتدوری کے تعریف کی کہا میں آپ کی بہتدوری اور ثابت قدمی پر یقین رکھتا ہوں ہم جنگیں جیتیں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے راجنا سنگھ کا پنچ دورہ بے سود دورہ کرنے سے روحقین کو انصاف نہیں ملے گا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان فوج نے جمہو کشمیر میں دہشت گردی کی ایک بڑی سازش کو کیا ناکام سری نگر بارہ ملاہ ہائیوے پر نصب کیے گئے آئی ڈی کو کیا تباہ مسلم لیگ جین کے مسرط عالم گروپ پر لگی پابندی یو اے پی ایک کے تحت کاروائی مرکزی وزیر داخلہ میں شاہ نے دی جانکاری اور محروف صحافی اور قلمکار مقبول ویرے کی برسی کے موقع پر تقریب کا نقاد وزیر دفاع راجنا سنگھ آج جمہو کے ایک روزہ دورے پر ہیں اس دوران انہوں نے خاص طور پر راجوری اور پنچ کے سرحدی ازلہ میں جہاں حال ہی میں دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں وہاں کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا سنگھ کے ساتھ آرمی چیف جنرل منوچ پانڈے اور لیفٹنن گورنر منوچ سنہا بھی موجود تھے راجنا سنگھ کا دورہ آرمی چیف جنرل منوچ پانڈے کے پنچ کے دورے کے بعد آیا ہے جس میں ڈیرہ کی گلی میں دہشت گردانہ حملے کی جگہ بھی شامل ہے جس میں چار بہادر اپنی جانے گوہ بیٹھے تھے اور دو دیگر زخمی ہوئے تھے راجنا سنگھ نے کہا کہ لوگوں کے دل جیتنا فوجیوں کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ہندوستانی فوج جمع کشمیر سے دہشت گردی کا صفایہ کر دی گی انہوں نے فوجیوں پر بھی زور دیا کہ وہ ایسی کوئی غلطیاں نہ کریں جس سے ہندوستانی شہریوں کو تکلیف ہو سنگھ کے بیانات جمع کشمیر کے پنچ زلے میں فوج کے گاڑیوں پر دہشت گردوں کے ذریعے گھات لگا کر حملے کی جگہ کے قریب گشتہ ہفتے تین افراد کو مشتبہ حالت میں مردہ پائے جانے کے بعد آیا ہے جس میں گشتہ روز چار فوجی حلاق اور تین زخمی ہوئے تھے فوجیوں کے بہادری کی تعریف کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ میں آپ کے بہادری اور ثابت قدمی پر یقین رکھتا ہوں جمع کشمیر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور آپ کو اس عظم کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ فتح حاصل کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم جنگیں جیتیں گے اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ کریں گے ہم تمام شہریوں کے دل جیتنے کو یقینی بنائیں گے آپ سب کے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ اس طرح کے واقعات یعنی گھات لگا کر حملہ کرنا کو معمولی نہ سمجھا جا سکتا میں جانتا ہوں کہ آپ سنتحال سے چوک کرنا ہے لیکن محسوس کرتے ہیں کہ مزید چوکسی کی ضرورت ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی فلاہ و بہبود ہماری اولین ترجی ہے سنگھ نے مزید کہا کہ ہندوستانی فوج کو دنیا میں ایک عام فورس نہیں سمجھا جاتا ہے عام عوام مانتے ہیں کہ فوج ماضی کے مقابلے میں پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور اچھی طرح سے لیز بھی ہے آپ قوم کے رخوالے ہیں مزید سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ عوام سے مل کر ان کے مسائل سن کر اور ان مسائل کے حل کے لیے مناسب ستح پر اٹھا کر حاصل کیا جا سکتا ہے سنگھ نے مارے گئے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتے ہوں کہ واقعی کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ضروری اور مناسب اقدامات کیے جائیں گے ہمارے لیے ہر سپاہی خاندان کا ایک حصہ ہے اور اس کی جان بہت قیمتی ہے ہمارے فوجیوں پر آنکھ ڈالنے والا ہمیں قابل قبول نہیں ہے سکیوٹی اور انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے حکومتی خزانہ کھلا ہے فوجیوں کی قربان بے مثال ہے اور اس کی تلافی پیسوں سے نہیں ہو سکتی یہ خلاق کبھی پورا نہیں ہو سکتا دوسری جانب پنچ میں شہری ہلاکتوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ راجنہ سنگھ کا پنچ دورہ بے سود ہی ثابت ہوا کیونکہ دورہ کرنے سے لواخین کو انصاف نہیں ملے گا جمہ کشمیر کے سابق وزیراعلا اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہمیں وزیر دفاع راجنہ سنگھ سے کوئی امید نہیں ہے ان کا جمہ دورہ بے سود ہی ہے کیونکہ وہ شہیدوں کے گھر جا کر ان سے ہندر دی تو کر سکتے ہیں لیکن شہیدوں کو واپس نہیں لاسکتے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کشمیر میں خون خرابے کو بند کرنا ہے اور باتچیت کے دروازے کو کھولنے میں پہل کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جب تک مرکزی سرکار سابق وزیراعظم اٹل بیہار واجپائی کے نقش قدم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک امن کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے واجپائی جی کا قول دہراتے ہوئے کہا کہ واجپائی جی نے سینگر کے لالچوک میں کہا تھا کہ ہم دوست کو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی کو نہیں انہوں نے مرکزی سرکار کو کہا کہ وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ مذاکرات کی پہل کریں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جنوری میں کانگریس پارٹی کی جانب سے بھارت جوڑو یاترہ جو شروع کی گئی ہے اس کا ہم استقبال کرتے ہیں کیونکہ راہل گاندی کی زیر قیادت بھارت جوڑو یاترہ کا پیغام ہی ہے کہ ہم بھارت کو جوڑے رکھیں گے اور لوگوں کی دلوں میں محبت قائم کریں گے یاد رہے کہ راجنہ سنگھ نے ال جی کے ہمراہ پنچھ کا دورہ کیا جا گشتہ ہفتے اسکر پرسندوں نے فوج پر حملہ کر کے تین فوجی اہلکاروں کو حلا کیا تھا اس حملے کے بعد فوج نے پندرہ سے زائد مقامی افراد کو حراست میں لے کر ان کی مبینہ طور پر زدو کوب کی جن میں سے تین کی موت ہو گئی پولیس نے اس معاملے پر دفعہ تین سو دو کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے وہیں جب مکشمی انتظامیہ نے لوہاہقین کو معاوضہ اور سرکاری نوکری دینے کا بھی اعلان کیا ہے اس کی تحقیقات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے ان گھر وانوں کے لیے ملہم لگا لے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں کیا وہ مردوں کو واپس لائیں گے کیا ان میں وہ طاقت ہے اتنا تو کر سکیں گے ہم امید کریں کہ آگے ایسا ظلم نہیں ہو الحمدللہ مبارک ہو بھارت جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وطن کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو نفرت مذہبوں میں شروع کر دی ہے ان کو ہتم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کیوں نہیں شامل ہو پہلے بھی شامل سے آج بھی شامل ہو سینگر بارہ ملہ شہرہ پر بدکی صبح اس وقت ٹرافیک کی نقل حمل کچھ وقت تک موتل رہی جب لائے پورا کے نزدیک سڑک کے کنار مشکوک چیز برامت کی گئی جس کے بعد بم ڈسپوزل سکوائٹ نے اس کو ناکارہ بنایا پولیس کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو نیشنل ہائیوے پامپورا میں ایک مشکوک چیز ملی جس میں سلنڈر نصب تھا جلد ہی بم ڈسپوزل سکوائٹ کو موقع پر طلب کیا گیا افسر نے بتایا کہ عام لوگوں کی حفاظت کے لیے مشکوک چیز کو کنٹرول شدہ دھماکے سے تباہ کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مشکوک چیز کی نوعیت کا پتہ لگایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ شہرہ پر کچھ وقت تک ٹرافک کی نقل و حمل روک دی گئی جس کے بعد اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں کیس درچ کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے مرکزی حکومت نے مسلم لیگ جمع کشمیر پر پابندی لگا دی ہے سامنے آ رہی خبروں کے مطابق یو اے پی اے کے تحت کاروائی کرتے ہوئے مرکز نے مسلم لیگ جمع کشمیر مسرت عالم گروپ پر یہ پابندی لگائی ہے سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ میں شاہ نے ہینڈل ایکس پر اپنے آفیشل پر یہ پوسٹ کر جانکاری دی ہے مرکزی وزیر داخلہ میں شاہ نے جو پوسٹ کیا اس میں لکھا ہے کہ مسلم لیگ جمع کشمیر مسرت عالم گروپ ایم ایل جے کے اے ایم اے کو یو اے پی اے کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا ہے یہ ادارہ اور اس کے عراقین ملک مخالف اور الہدگی پسند سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں مسرت عالم گروپ پر یہ پابندی ہے لگائی گئی ہے وادی کشمیر میں بجلی بہران نے سنگین رکھ اختیار کیا ہے کیونکہ شہر و قصبجات میں کئی گھنٹوں تک کٹوٹی کی جا رہی ہے وہیں متعدد دہات میں بجلی بالکل غائب ہے بجلی کی اس جاری بہران نے لاکھوں عام صارفین طلبہ و طالبات تاجر برادری و کارخانہ داروں کو سخت ترین مشکلات سے دوچار کر دیا ہے وہیں یہی حال قصب بیج بیہڑا کا ہے حلق انتخاب بیج بیہڑا کے گھٹوالی پورا علاقے میں بجلی کی ادم دستیابی سے لوگ کافی پریشان ہیں علاقے میں بجلی کی ترسیلی لائنز لکڑی کے آرزی کھمبوں پر بچھائی گئی ہے جو کبھی بھی کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے مقام آبادی ہر وقت اسی خطرے کے سائے میں جی رہی ہے کہ کہیں بوسیدہ کھمبوں اور درکتوں پر لٹکائی گئیں بجلی کی ترسیلی لائنیں گر کر انسانی جانوں کو نقصان نہ پہنچے لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی نظام کے اس خستہ حالت سے اب لوگ کافی پریشان ہیں جس کی وجہ سے ان کے زیر تعلیم بچوں پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ علاقے کے لوگ بجلی فیس وقت پر ادا کرتے ہیں وہ بھی دوگنا لیکن بجلی کا نظام اس قدر ناقص ہے کہ معمولی ہوای چلنے سے بھی یہ بجلی کے ترسیلی لائنیں زمین پر گر جاتی ہیں اور ہفتے بھر بجلی غائب رہتی ہے جبکہ علاقے میں بجلی ٹرانس فارمر کو کافی دور رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے والٹیج بھی بہت کم رہتا ہے لیکن محکمہ ان سے برابر بجلی فیس وصول کر رہا ہے نمائندے کے ساتھ بارت کرتے ہوئے مقامی باشندوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ذمہ انتظامیہ سمیت محکمہ بجلی پی ڈی ڈی کو کئی بار مطلع کیا تاہم ان کو یہ مانگوں کو کبھی پورا نہیں کیا گیا اس حوالے سے لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسکورہ علاقے میں بجلی نظام کو فعال برانی کی غرض سے ٹھوک اقدامات اٹھائے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے تاہم ساتھ چر طال تاہم موسیقی ترال اور پامپور کے جسمانی طور پر معذور افراد کی جانب سے آج نئی ہینڈی کیپ اسوسییشن کی تشکیل عمل میں لائے گی جس میں فردوس احمد بٹ کو چیئرمن منتقب کیا گیا جبکہ عبدالغنی گجہ ریڈپٹی چیئرمن اور رئیس احمد جنرل سیکیٹری کے طور پر نامزد ہوئے ہیں اسوسییشن کے نئے پریزیڈنٹ فردوس بٹ نے کہا کہ انہوں نے نئی اسوسییشن اس لیے عمل میں لائی تاکہ قصب ترال اور پامپور کے تمام جسمانی طور پر معذور افراد کو حقوق دلائے جا سکیں جس کے وہ متحق ہیں انہوں نے کہا کہ اس نئی اسوسییشن کو عمل میں لانے کے بعد آج سے یہ اسوسییشن فعال ہو گئی ہے اور کام کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسوسییشن جسمانی طور پر معذور افراد کے حقوق کی حفاظت اور ترقیم مددگار ثابت ہوگی اسوسیشن کا مقصد یہی رہے گا کہ جو ہماری جسٹک کے اسوسیشن رہی ہے وہ برزی شڑول کے مطابق ہمارے فار پلائنگ ایریا جو ترال کا ایریا پڑ رہا ہے وہاں نہیں پہنچ پا رہی تھی اور جو ترال کا جو تحصیل ہے یہ ترال کا تحصیل ہے یہ آریپل ترال جو ہے وہاں کے بہت جسمانی طور ناخیز افراد ہے بیوہ ہے کوئی اولڈ ایج ہے اس کو جو بین پیٹس ملنے چاہے تھی اس کو نہیں ملنے موسم سرما کے دوران آگ لگنے کے بڑھتے واقعات کے بیچ شہر سنگر کے شالہ قدل علاقے میں آتی زغدگی کے واقعے میں تین منزلہ رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گیا شالہ قدل سنگر علاقے میں عبود کی صبح اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب علاقے میں ایک رہائشی مکان میں آگ نمودار ہوئی لوگوں نے بتایا کہ جنہی علاقے میں آگ نمودار ہوئی تو مقامی لوگوں نے محکم فائر این امرجنسی سرویس کو متعلق کیا جنہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کے لیے کارروائی شروع کرتی تاہم جب تک آگ پر قابو پائے جاتا تب تک ایک رہائشی مکان جل کر پوری طرح خاکستر ہو گیا تھا محکم فائر این امرجنسی سرویس کے ایک احتدار نے اس کی تصدیق کرتے میں بتایا کہ آگ کی واردات میں ایک تین منزلہ رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گیا ہے محکم فائر این امرجنسی سرویس کے این خاص بیا ہے مما اسی ہندو ہے اس کو لیے دو تن گاڑیاں میکا لیا ہے مردات میں یہ مہراج میں نکالا اور اپنے ہرکوارڈر ہیں وہ بھی آیا یہاں پہ تو وقت پہ ہم نے یہاں جب حوشی تے ٹرپل سٹوری مکام میں آگ تھی تو آگ ہم نے جلدی کابو پالیا ہے ٹرپل سٹوری ہے ایک مکام ہے شمال کشمیر کے ظل بارہ ملا کے بونیار علاقے میں آج قدر فانڈیشن اور جی ایم سے بارہ ملا کے اشتراک سے ایک میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا گیا اور اس میں سرحدی علاقے اوڑی اور بونیار کے علاقہ وہ دیگر دور افتادہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے شرکت کیا اور اس دوران میڈیکل چیک اپ کے علاوہ مدست عدویاتہ حاصل کی اس دوران قدر فانڈیشن سے وابستہ ممبر نے کہا کہ آج کے کیمپ کا مقصد تھا کہ جو دور دراز علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں ان تک ہم پہنچے اور ان کو مفت علاج و معالجہ فراہم کیا جائے اس کیمپ میں کافی لوگوں نے شرکت کی اور قدر فانڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور امید کی کہ مستقبل میں بھی اس قسم کے کیمپ منقلت کیے جائیں گے فانڈیشن بنی اس لیے ہے کہ یہ عام لوگ غریب لوگوں تک ایورنس ہو جائے کیونکہ یہاں پہ ایسے ایسے بھی مہمراہ کینسر تک بھی لوگوں میں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں اس کا شکار میں خود بھی ہوا ہوں اور مجھے اس سٹیج میں اللہ کا کرم ہے مجھے پتہ لگیا اس سٹیج میں کہ برد میں علاج ہو سکا تو اس کا مدعو مقصد اور جس آدمی نے یہ شروعات کی وہ ہمارے والد صاحب تھے ان کا نام حاجی سید محمد شویق گلانی صاحب ہے جو اس کے فانڈ اپ چیرمن بھی رہے ہیں جمکشمی رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کی جانب سے آج ٹاؤن ہال گاندربل میں ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرام کا نقاط کیا گیا جس میں ڈپٹی کمیشنر گاندربل شیامبیر بطور مہمانیں خصوصی موجود تھے ان کے ہمراہ چیف ایڈوکیشن آفیسر گاندربل محترمہ مضمیل اختر چیئرمن رہبر تعلیم ٹیچرز فورم فاروق احمد تانترے اور رہبر تعلیم ٹیچر فورم کے زلہ صدر تنویر احمد بھی شریک تقریب تھے اس موقع پر کئی مقررین نے منشیات مخالف موضوع پر اپنے تاثرات پیش کیے اور ساتھ ہی نوجوان نسل کو یہ تلقین کی کہ منشیات کی محلک بیماری سے اپنے آپ کو دن رکھیں ڈپٹی کمیشنر نے اپنی تقریر میں کہا کہ پچھلے ایک سال سے زلہ انتظامیہ گاندربل لگاتار اس مہم کو گھر گھر تک پہنچانے میں بھرپور محنت سے کام کر رہی ہے کہ گاندربل ذلے سے منشیات کا خاتمہ ہو جائے میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمن رہبر تعلیم ٹیچرز فورم فاروق احمد نے کہا کہ اس طرح کی جانکاری پروگرام منقض کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ہمارے جمع کشمیر کے نوجوان نسل منشیات اور دیگر غلط کاموں سے دور رہیں ایک عظیم پروگرام ایک عظیم شروعات ہم نے کی ہے اپنے فیوچر پود کو اپنی نئی پود کو اپنی جنریشنز کو اپنے بچوں کو جو سٹوڈنٹس ہماری سکول میں دور میٹ انسٹوشنز میں پڑھ رہے ہیں ان کی تربیت کرنا ویلڈ کمپٹیشن میں کیونکہ کشمیر ایک ایسی ویلی ہے یا پیر ویر شوانان جہاں ٹیلنٹ موجود ہے یہاں ٹیلنٹ پوری دنیا میں محشور ہے اول سے لے کر بارویں جماعت تک جنم کشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کی جانب سے جاری کردہ کتابوں کو ہی بچوں کو پڑھانے کے اعلان کا خیر مردم کرتے ہوئے کشمی ٹریڈرز اینڈ فیڈریشن کے صدر حلال احمد ممڈو نے کہا کہ یہ ایک انتہائی خوشائین قدم ہے جس سے ایسے سکولوں کا دب دبا ختم ہوگا جو کتابوں کے نام پر والدین کو لوٹتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انتظامیاں پر زور دیا اوقات میں رات دیر گئے تک بس سرویس لوگوں کے لیے مہیا رکھی جائے تاکہ مسافروں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو یہ جو آرڈر تھا جو یہاں پرائیوٹ سکول ایسیسیشن والوں نے ایک کوٹ میں پیٹیشن کی تھی اس کے عوض میں آرڈر مل گیا جانب کے ہائی کوٹ کی طرف سے جانب کے سٹیٹ بورڈ آف سکول ایڈوکیشن نے اب کل سے اس میں سٹرک نسلی ایمپلیمنٹ کیا جانب کے ہائی کوٹ کا جو آرڈر ہے اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں یہ آرڈر جو ہے اس سے جو مانوپلی تھی یہاں پہ کچھ سکولوں کی تو اس سے یہ ختم ہو جائے گی اس بارے میں کشمی ٹیڈرز اور منفکچرز فیڈریشن لوگوں سے تردانہ اپیل کرتی ہیں جے کل ڈائری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے ہاں موسیقی